23 جولائی 2021 کو اس زمانے کے ایک بہت بڑے سائنس دان جن کا نام تھا ڈاکٹر سٹیون وائنبرگ ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ ویڈیو ڈاکٹر سٹیون وائنبرگ کی میجر کانٹریبیوشنز اور ان کی پرسنیلٹی ایز ای جنرل کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہے ڈاکٹر سٹیون وائنبرگ کو 10 ڈیسمبر 1979 میں ڈاکٹر عبدالسلام اور شیلڈن گلا شو کے ساتھ فیزکس میں نوبل پرائز انام سے نوازا گیا یہ انام جو تھا وہ ان کو ایک کام کی وجہ سے ملا تھا جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو ویک یونیفیکیشن اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر سٹیون وائنبرگ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں الیکٹرو ویک یونیفیکیشن وہ کام ہے جو کہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور جس کا فیزکس کے اوپر سب سے زیادہ امپیکٹ ہے الیکٹرو ویک یونیفیکیشن کی ڈیٹیلز میں جانے کے لیے ہمیں بہت سارے بیک گراؤنڈ نالج کی ضرورت ہے تو اس لیے میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ الیکٹرو ویک یونیفیکیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اس کائنات کی دو فورسز جن کو ہم ویک نیوکلیر فورس اور الیکٹرو مگنیٹک فورس کہتے ہیں وہ دراصل ایک ہی فورس کی ڈیفرنٹ مینیفیسٹیشن ہیں شرلڈن گلا شو نے نائنٹین سکسٹیز میں نائنٹین سکسٹیز کے سٹارٹ میں اپنے ایک پیپر میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہم الیکٹرو ویک فورس یعنی کہ ویک نیوکلیر فورس اور الیکٹرو مگنیٹک فورس کا جو ملاپ ہے اس فورس کو ہم الیکٹرو ویک فورس کہتے ہیں شرلڈن گلا شو نے یہ ڈسکور کیا کہ الیکٹرو ویک فورس اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں چار فورس کیرینگ پارٹیکلز چاہیے ہوں گے جن کو ہم ویکٹر بوزونز کہتے ہیں ویکٹر بوزونز کی ڈسکوری تو ہو گئی لیکن ان کا میس کیسے جنریٹ کرنا ہے اس کام کو کرنے والے سٹیون وائنبرگ اور ڈاکٹر عبدالسلام تھے جنہوں نے نائنٹین سکسٹی سیون میں یہ کام کیا گلا شاؤں نے بہت پہلے ویک انٹریکشنز پر سوچا تھا اور جب اس نے فور فرمی انٹریکشن کو ایک ایک بہتر کوانٹم فیلد تھیوری میں تبدیل کرنے کی کوشش کی بہتر سے مطبع یہ کہ ری نورم لائزبل تو اس نے کہا کہ ایک کیریئر پارٹیکل ہونا چاہیے ڈبلی بوزون ہونا چاہیے اور اس نے اپنی تھیوری اس کے اردگیت بنائی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس بوزون کو میسیو بوزون کو کیسے اس تھیوری میں شامل کر دیا جائے کیونکہ یہ تو بہت ہی میسیو بوزون ہونا چاہیے کیونکہ ویک انٹریکشن کا رینج بہت بہت کم ہے اور جب آپ ایک اتنا میسیو پارٹیکل ڈالیں گے یا کسی بھی ماسک کا پارٹیکل ڈالیں گے کسی کوانٹم فیلد تھیوری میں ایک میسنجر پارٹیکل کے طور پر تو پھر وہاں یہ ایک تیشدہ اصول ہے کہ وہ تھیوری ری نورم لائزبل نہیں ہو سکتی لہٰذا اس میں بھی وہی خرابی ہوگی جو فرمی کی اوریجنل تھیوری میں تھی مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر شلڈن گلا شو یہ پتہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہم ان میں سے ان چار پارٹیکلز میں سے تین پارٹیکلز کو میسیو اور ایک پارٹیکل کو میسلیس کیسے رکھیں وجہ یہ ہے کہ فوٹون جو ہے وہ میسلیس ہونا چاہیے کیونکہ الیکٹر میکنیٹک فورس ایک لانگ رینج فورس ہے تو ڈاکٹر سٹیون وائنبرک نے اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی کچھ دیر پاد 1967 میں یہ پتہ کیا کہ یہ کام ہو سکتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ تین پارٹیکلز کو ہم میسیو رکھیں یعنی کہ و پلس و مائنس اور زیڈ بوزون کو اور ایک پارٹیکل جو کہ فوٹون ہوتا ہے اس کو ہم میسلیس رکھیں اس کام کے لیے انہوں نے کچھ ایسے ورکس کو یوز کیا جو کہ پہلے ہو چکے تھے ان میں سے سب سے ارلی ورکس جو ہیں وہ یویچیرو نامبو اور جیفری گولڈ سٹون کے کام ہیں یویچیرو نامبو نے سپر کنڈکٹیوٹی کے کانٹیکسٹ میں ایک نیا نئی طرح کا پارٹیکل ڈسکور کیا تھا جو کہ میسلیس تھا اور اس کو آج ہم گولڈ سٹون پارٹیکلز کہتے ہیں گولڈ سٹون بوزونز کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو نامبو گولڈ سٹون بوزونز کہتے ہیں بکوز یویچیرو نامبو اور گولڈ سٹون دونہ نے یہ ڈسکور کیے تھے اور جیفری گولڈ سٹون نے بھی ایسا ہی کچھ کام کیا تھا لیکن تھوڑی در بعد نامبو اور گولڈ سٹون کے کام کے بعد 1962 میں گولڈ سٹون ڈاکٹر عبدالسلام اور ڈاکٹر سٹیون وائنبرگ نے ایک اور پیپر پبلش کیا تھا جس کے اندر انہوں نے سپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کی بات کی تھی اور یہ پیپر ایک بہت ہی امپورٹن پیپر ہے سپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کے کانٹیکسٹ میں کیونکہ اس کے اندر گولڈ سٹون تھیورم کے تین ڈیفرنٹ پروفز دیئے گئے تھے اور آج تک کونٹم فیلد تھیوری کی جو سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہیں جیسے کہ پیسکن اینڈ شروڈر وہ بھی اسی پیپر کو ریکمینڈ کرتی ہیں اس پرٹیکلر کانسپٹ یعنی کہ سپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کے کانسپٹ کو سمجھنے کے لیے اور خاص طور پر گولڈ سٹون تھیورم کے پروفز کے لیے اس کے بعد 1964 میں پیٹر ہیگز نے یہ ڈسکور کیا کہ اس آئیڈیا کو جس کو سپونٹینیس سیمیٹری بریکنگ کہا گیا اس آئیڈیا کو یوز کر کے ہم پارٹیکلز کے میسیز جنریٹ کرنے کا ایک میکنیزم ڈھونڈ سکتے ہیں اس میکنیزم کو دور سٹیون بائنبرگ نے جب یوز کیا الیکٹرو ویک تحری کے اندر تو انہوں نے وہ پرابلم سالف کر دی جو کہ شلڈن گلا شو 1960 میں سالف نہیں کر پائی تھے اب ایک جو نیا آئیڈیا اس زمانے میں گردش کر رہا تھا پارٹیکل فیزکس میں وہ یہ کہ اگر ایک پارٹیکل ایک ایسے فیلڈ میں رکھا جائے جس کا ایک نہیں لیکن بہت سارے منیما ہوں کنٹینیوس منیما ہوں تو اس سے ایک اس سے جو اوریجنل سیمیٹری ہے اس تھیرے کی وہ ختم ہو جاتی اور اس کی جگہ پر ایک پارٹیکل ایک نیا پارٹیکل جنم لیتا ہے جسے گولڈ سٹون بوزان کا نام دیا گیا یہ تھیری ہگز کی تھی اور ہگز کے علاوہ چار پانچ اور لوگوں نے بھی اس کی اوپر کام کیا تھا براوٹ اینگلرٹ وغیرہ اب اس تھیری کو پارٹیکل فیزکس میں اور فنومنالوجی میں کیسے شامل کیا جا سکتا کسی کو اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا اب یہ میرا خیالے نائنٹین سکٹی سکس کی بات ہے کہ گولڈ سٹون سلام اور وائنبرگ انگلنڈ میں اکٹھے ہوئے تھے میرا خیالے امپیریل کالیج میں اکٹھے ہوئے تھے جہاں انہوں نے اس ہگز میکنزم کی اوپر غور کیا اور دیکھا کہ سیمیٹری توڑنے سے ایسے میسیف پارٹیکلز بن سکتے ہیں اور پھر یہ خیال میرا خیالے آزادانہ طور پر سلام کے ذہن میں اور وائنبرگ کے ذہن میں آیا کہ چلو اس کو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس سے نکلتا کیا ہے تو سلام پھر آئی سی ٹی پی چلے گئے اور وائنبرگ ایم آئی ٹی لوٹ گئے تو وہاں پر انہوں نے الگ الگ کام کیا اور آخر قریباً ایک ہی جیسی تھیوری پر پہنچے جو آج کل سٹینڈرڈ موڈل جانا جاتا ہے اب بات یہ ہے کہ اس تھیوری کو یعنی جس کو الیکٹروبک تھیوری کہتے ہیں اس تھیوری کو شروع میں اتنی توجہ نہیں دی گئی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ایسی تھیوری ہے جس کے اندر massive vector particles ہیں vector particles کا مطلب یہ ہے کہ ایسے particles جن کا spin 1 ہے اور ان کا mass یعنی اس لئے وہ massive vector particles ہیں یہ پتا تھا فیزیسیسٹس کو کہ اس طرح کی تھیوریز جن کے اندر massive vector particles ہوں ان کی sense بنانا آسان کام نہیں ہے in fact کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا ہے ان میں سے finite results کیسے produce کرنے ہیں ایسی theories ہمیں infinite results دیتی تھیں جو کہ بالکل nonsense ہیں تو سٹیون وائنبرگ نے اپنی book dreams of a final theory میں یہ لکھا ہے کہ پہلے تین سال تک اس پیپر کو کوئی citation نہیں ملی تھی لیکن پھر یہ ہوا کہ 1971 71 میں ایک phd student جن کا نام جرار تی hoof تھا انہوں نے یہ proof کیا کہ یہ تھی ری سلام موڈل ہے یہ تھی ری اس کی sense بنائی جا سکتی ہے اس کو کہنے کا جو تھی تھی ری رنور ملائز ہے اور اس result کے بعد بہت زیادہ citations ملنا شروع ہوئیں جیسا کہ وائنبرگ نے اپنی بک dreams of a final theory میں لکھا ہے ایسے ہوا کہ 67 میں جب وائنبرگ نے یہ publish کی اور 68 میں سلام نے پبلش کی سلام نے ایک proceedings of the nobel academy میں پبلش کیا تو وہ تھوڑی دیر بعد چھپا لیکن کسی نے اس theory کی طرف کوئی زیادہ توجہ ذیریاں تو لکھی جا سکتی ہیں اور یہ non linear theory تھی کیا یہ renormalizable ہے کہ نہیں اس وقت تو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اتنے complicated lagrangian کو جس کے اندر four particle interactions ہیں اس کو کیسے renormalize کیا جا سکتا تو یہ ٹوفٹ کا کمال ہے کہ اس نے اور فیلٹمان نے یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ دراصل renormalizable ہے اور renormalizability proof کرنے کے لیے ایک نت نیا طریقہ بھی ایجاد کیا اس کے بعد پھر یہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئی کہ اس theory میں یعنی کہ جو پہلے سلام وائنبرگ موڈل کہلاتا تھا کہ اس میں بڑی جان ہے یہ renormalizable ہے اور چونکہ ہم physics میں اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے کہ ایک theory renormalizable ہونا چاہیے تو اس کے بعد لوگوں نے اس کی طرف دھیان دینا شروع کیا ویسے یہ بات بھی بڑی معقول تھی اس لیے کہ quantum electrodynamics renormalizable ہے اور یہ سمجھا گیا ہے بلکہ بہت حد تک اسے internalize کیا ہے کہ وہی theory سچی ہو سکتی ہے جس کی infinities کو آپ چھپا سکتے ہیں renormalization conditions لگا کر سٹیون وائنبر کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی تو ایک چیز جس کے بغیر ان کے بارے میں بات کرنا ختم نہیں کر سکتے ہم وہ سٹیون وائنبرگ کی books ہیں سٹیون وائنبرگ ایک ایسی unique personality ہیں جن کی text books اور جن کی popular science books دونوں ہی بہت زیادہ مزیدار ہیں ایک physics ہاں شاید ایک دفعہ کی ہو لیکن اس کے علاوہ نہیں زہتر وہ اسی طرح جس طرح ہم کی بک میں قانٹم میکنکس کی جو نوٹیشن ہے وہ ہی فالو کرتے تھے جو انہوں نے جو بکس لکھی ہیں وہ زہتر انہوں کے لیکچر سے ہی بسیکلی وہ کوئی کلاس پڑھا ہے کہ انہوں نے دو تین دفعہ اس کے انہوں نے نوٹس تٹھے کیے اور اس کو کچھ ٹائم کے اوپر بک میں کمپائر جاتی ہے اچھا جو شروع میں جو QFT کے بھی جو تینوں پولیمز لکھی ہیں انہوں نے وہ بیسیکلی ایسے ہی ہیں کہ نائنٹیز میں یہاں انہوں نے بیسیکلی ایک ایک میرا خیال ہے کہ ایک سال کا ایک کورس پڑھایا مطلب ایک سمیسٹر دو سمیسٹر کا ایک کورس پڑھایا اور اس کے اوپر میرا خیال ہے ایک بک نکلتی کچھ اس طرح انگر کے تھا ان کا سٹرکچر اور پھر یہ کہ وہی کورس انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ پڑھایا سپر سمیٹری کا بھی ایک کورس پڑھایا ہے جس پر والیم 3 آیا سچی بات یہ کہ وہ قوانٹم فیلد تھیوری کا 3 والیم سیٹ کچھ مجھے اچھا نہیں لگا ہے تو بہت تفصیلی میں یہ نہیں کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگا مگر بہت سقیل ہے اس کو پڑھتے پڑھتے تو پھر بہت وقت لگ جاتا اور وہی آئیڈیاز ایک زیادہ آسان انداز میں آپ کو اور جگہوں پر مل جاتے ہیں علمتہ کچھ حصے میں نے اس کے پڑھے ہیں اور وہ جن کی مجھے ضرورت پڑھی تھی جو سپن سے متعلق ہے ریلٹیویسٹک سپن پولی لبانس کی ویکٹر اور اس سے آگے جو چیزیں نکلتی ہیں تو وہاں وہ بلکل شروع سے شروع کرتا ہے اور پھر اس تناظر میں وہ سپن کو ایک بہت رگرس انداز میں پیش کرتا ہے لیکن اس کو سمجھتے سمجھتے تھوڑا سا وقت لگ گیا جہاں تک وانٹوم فیلڈ تھیری کا تعلق ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے جو ہلکی سی کرٹیزم کی وہ اس لیے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو وہاں سے پڑھوں بہت اچھی کتابیں ہیں یقیناً لیکن بہت سقیل ہیں اس پہ میں ایک چیز وقت سے کہوں گا کہ پہلی بات ہے مجھے کچھ حد تک خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی کہہ دیا کہ آپ کو اتنی اچھی نہیں لگیں اچھی نہیں لگنی لیکن آپ کی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت سقیل ہیں لیکن اس میں ایک چیز تو یہ ہے اس کا جو تھرڈ وولیم ہے وہ تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ جس نے سپر سمیٹری نہیں پڑھنی وہ تو وہ وولیم چھوڑ بھی سکتا ہے تو پہلے دو وولیمز ہی ہیں لیکن وائنبرگ کی بارے میں جو مجھے سب سے کیا کہتے ہیں کیا کہنا چاہیے انکمفرٹیبل بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نوٹیشن اتنی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آپ دوسرے لوگوں سے اس کی نوٹیشن کپیر کریں تو آپ کیا سکتے ہیں کہ وائنبرگ اپنی نوٹیشن خود انوینٹ کرتا ہے تو اخر آپ وائنبرگ کی بک پڑھتے ہیں تو پھر آپ کوئی اور بکس جو ہے اس کی نوٹیشن آپ کو بہت مشکل لگے گی اس کی اس کی کمپیرزن میں تو اس سے بگری کرتے ہیں بلکل بلکل صحیح بلکل صحیح اور شاید آہ نہیں آپ نے بلکل صحیح کہا کہ جو ایک ذرا یہ مانوس نہیں ہے اس کی نوٹیشن ہم اس سے آہ اس حد تک واقفیت نہیں رکھتے ہیں اب جیسا کہ اگر آپ ایچ سکسن اور زوبر پڑھیں تو سٹینڈرڈ نوٹیشن اور اس سے آسانی ہوتی ہے پھر جب آپ پیپرز پڑھتے ہیں دوسرے کام کرتے ہیں تو ادھر آپ کو زیادہ سٹینڈرڈ نوٹیشن ملتی ہے پلس اس کا میٹرک بھی مجھے نہیں اچھا لگا ٹھیک ہے گریوٹیشن کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جو کیو ایف ٹی ہے اس میں عادت کسی اور دوسرے اس کو اس میٹرک کیے مجھے ابھی بھی ان کی بکس اٹھا کے جب میں نے کوئی چیز دیکھنی ہو تو اکثر میں ان کی بکس حالانکہ ان کی بکس کی نوٹیشن نی اچھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی کئی کنسپچول کوئی آئیڈیا ہو یا بعض وقت کوئی ایسی ڈیریویشن ہو جو بھی کہیں اور کسی نے نہ کی ہو تو ان کی بکس میں ملتی ہے بے شک اس میں ایک میں اگر آپ بھی اگر اگر کوئی 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 کرنا چاہتا لیکن فر اگر مجھے یاد ہے جب میں نے سپر سیمیٹری پڑھنے شروع کی تھی تو آپ کوئی بھی سپر سیمیٹری کا ٹیکس دیکھ لو اس میں آپ کو کہیں بھی کوئی منڈولا تھیورم کا پروف نہیں ملتا لیکن وائنڈباگ کی بکس میں وہ ہے اور آتے وہ باقی جو بکس ہیں وہ جان چھوڑاتی ہیں یہ کہہ کے کہ وائنڈباگ کی بکس میں دیکھیں اس نے ہی کیا ہے میرا تاز اس طرح دو تین ٹپکس پہ ایک طرح ہوجہ imagen ایک تو سیمیٹری بھج اگر آپ بہت دور جا کے ایکسپریمنٹس کرو ایک دوسرے سے تو وہ بہت کم انفلوانس کرتے ہیں اس کے پیچھے یہ اکسر QFT کی بکس نہیں ڈسکس کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ وائن برک کی بس بکو ریفر کر دیا کہ وہاں دیکھو وائن برک کی بک میں بڑھا اچھا روز ہو آپ اپریٹر پر آرٹی ایکسپینشن ایک اور ٹاپک ہے جس پہ وائن برک نے بڑھا چھلی تو اس طرح ہی کافی چیزیں ہیں جو کہ اڑھے کے اگر اس سے اس ٹونٹ میں رہا ہے کہ یہ بھی چیز نظر آتی ہے کہ کہ اگر جو فیلڈ کا جو ایک سورٹ او ماسٹر ہے ایکسپرٹ ہے وہ اگر ان چیزوں کا وائن برک کی کیو ایف ٹی کی بک کے بارے میں بات کرنے کے بعد ہم اگر کسی بک کے بارے میں بات کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کہ ہم ان کی جنرول ایٹیوٹی کی بک کی بارے میں بات کریں یہ ایک ایسی بک ہے جس سے ایک جنریشن آف فیزیسٹس نے آئنسٹائن کی جنرول ایٹیوٹی سیکھی ہے اور اس میں بھی ایسی کئی ساری باتیں ہیں جو کہ وائن برک کی بکس میں آپ کو خاصہ دکھائے دے گا ان بکس کا وائن برک جو ہے اس بک میں بہت ہی فیزیکل انٹویشن پیش کرتے ہیں جو کہ کئی دفعہ جنرول ایٹیوٹی کی بکس میں آپ کو نہیں دیکھتی زیادہ تر جو بکس ہیں جنرول ایٹیوٹی کی وہاں پہ کیلکولیشن پہ زیادہ زور ہوتا ہے لیکن جو فیزیکل انٹویشن ہے وہ آپ کو کچھ بکس کے اندر ہی دیکھتی ہے تو وائن برک کی بک جو ہے وہ ان بکس میں سے ایک بک ہے جو کہ آپ کو فیزیکل انٹویشن جو ہے وہ دیتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو سب سے خوبصورت کتاب ہے نا وہ میرا خیال ہے ادھر میرے ڈیس پہ پڑھی ہوئی ہے یہ پتہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں گریوٹیشن اینڈ کاسمولوجی جی نے در آ رہی ہے ہاں 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 تو اس میں جس کو جنرول ریلٹیوٹی سیکھنی ہے میرے خیال میں یہ اس کے لیے بہترین کتاب ہے کیونکہ اس نے وہ جو فینسی میتمیٹکس ہے نا اس کو چھوڑ کے اس نے بلکل بیسک سے شروع کیا ٹینسر سے ٹینسر کیسے ٹرانسفارم ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اور ہر ایک سٹیپ کو اس نے نہ صرف ڈیرائیف کیا لیکن ایک بڑے انوکھیں انداز میں ڈیرائیف کیا اس کے بعد وائن برک کی ایک بک ہے کونٹم میکینکس کے اوپر وہ بک میرے پاس یہاں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بک کا نام جو ہے وہ ہے لیکچرز آن کونٹم میکینکس لیکن آئی ٹینک یہ بہت زیادہ ہے لیکچرز سے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لیکچر نوٹس ہیں جو کہ وائن برگ نے لکھے ہیں ان فیکٹ یہ ایک پوری ٹیکس بک ہے جس کے فور ہنڈر پلس پیجز ہیں تو یہ صرف ایک لیکچر نوٹس کی کلیکشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری کی پوری ٹیکس بک ہے اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائن برگ نے جو کنونٹم میکینکس ہوتے ہیں کونٹم میکینکس کے ان کو کور کیا ہے اس کے علاوہ وائن برگ نے ایک ایسے ٹوپک کے بارے میں بھی بات کی ہے اس بک کے لاسٹ چپٹر میں جو کہ جس کے بارے میں زیادہ تر بات نہیں ہوتی کونٹم میکینکس کی ٹیکس بک کے اندر اور وہ ٹوپک ہیں دراصل انٹینگلمنٹ سے ریلیٹڈ سو لاسٹ چپٹر میں وائن برگ نے بات کی ہے انٹینگلمنٹ کی انٹینگلمنٹ پیراڈاکسز کی انٹینگلمنٹ انٹروپی کی اس کے علاوہ بیل ان ایکوالٹیز کی اور اس کے علاوہ انہوں نے بات کی ہے کونٹم کمپیوٹیشن کی یہ ٹوپک ہمیں زیادہ تر کونٹم میکینکس کی ٹیکس بکس کی اندر نہیں ملتے ہیں ڈاکٹر وائن برگ کی ایک بک ہے جو کہ ان کی لیٹسٹ بکس میں سے ایک بک ہے اور وہ بک ہے ایسٹر فیزکس کے اوپر سو وہ بک بھی میرے پاس یہاں موجود ہے یہ ہے وہ بک یہ ہے لیکچرز اون ایسٹر فیزکس وائن برگ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ایسٹر فیزکس سے بہت زیادہ انفلوینس ہو گئے تھے وہ دراصل بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے ایسٹر فیزکس میں ریسرچ اور ایسٹر فیزکس کی ٹیچنگ کو یہ بک بہت بڑی بک نہیں ہے اس کے میرے 214 پیجز ہیں صرف لیکن یہ بک جو ہے اپنے اندر کچھ ایسے ریزلٹس رکھتی ہے جو کہ زیادہ تر آپ کو ایسٹر فیزکس کی بکس میں نہیں ملتے ہیں جو کہ بلکل بھی حرانگی کے بات نہیں ہے بکاوز وائن برگ کی آلماسٹ ہر بک جو ہے وہ آپ کو کچھ ایسا نیا دیتی ہے جو کہ زیادہ تر آپ کو اس فیلڈ کی ڈیفرنٹ ٹیکسٹ بکس کے اندر نہیں ملتا اس کی جو ایسٹر فیزکس کی کتاب ہے وہ بہت امدہ ہے اور اس کے کچھ چیپٹرز میں نے پڑھے ہیں بہت خوبصورت انداز ہے اور ہر چیز اثر نو اس نے ڈیرائیو کی ہے اور کچھ نئے ریزلٹس بھی ہیں جو آپ کو اور جنگوں پر نہیں ملیں گے کوئی ایکزامپل آپ دینا چاہیں گے جو سوپر ہائی انرجی ایکس ریز ہیں وہ ان کے اوریجن پر اور پھر ان کے رینج پر اور پھر وہ کس طرح سے یونیورس میں پروپگیٹ کرتے ہیں وہ باتیں میں نے کہیں اور نہیں دیکھی ڈاکٹر وائنبرگ کی جو لاسٹ بک انہوں نے پبلش کی اس کا نام ہے فارمڈیشنز آف موڈرن فیزکس اور یہ بک جو ہے یہ آئی ٹھینک انڈرگریجویٹس کے لیے لکھی گئی ہے لیکن آئی ٹھینک اس بک کی کچھ ایسے فیچرز ہیں جو کہ اس بک کو ایک اچھی بک بناتے ہیں ایڈ گریجویٹ لیول سٹورنٹس کے لیے بھی زیادہ تر موڈرن فیزکس کی بک دکھتے ہوئے لوگ ہسٹری پہ زور نہیں دیتے ہیں ہسٹری آف فیزکس پہ لیکن وائنبرگ جو تھے ڈاکٹر وائنبرگ وہ اس لیے جانے جاتے تھے کہ ان کا کافی زیادہ نالج تھا سائنس اور سپیشلی فیزکس کی ہسٹری کے بارے میں تو انہوں نے اس بک کے اندر ایک ریلیونٹ اکاؤنٹ آف ہسٹری فور ریلیونٹ ٹاپکس جو ہے وہ ڈالا ہے تو دیٹس وائے میں ریکمین کر سکتا ہوں کہ یہ بک گریجویٹ لیول سٹورنٹس بھی پڑھیں چاہے وہ ان پرٹیکلر کانسپٹس سے فیملیر ہوں جن کو یہ بک ٹیکل کرتی ہے اب اگر ہم بات کریں ڈاکٹر وائنبرگ کی پاپولر سائنس بکس کے بارے میں تو ایک بک جس کے بارے میں بات کیے بغیر تو یہ ویڈیو ختم ہو ہی نہیں سکتی وہ ہے ڈریمز آف آ فائنل تھیوری یہ بک انہوں نے 1992 میں لکھی تھی اور اس بک کے اندر کیونکہ میں نے ساری کے ساری خود پڑھی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بک کے اندر بہت زیادہ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ زیادہ تر آپ کو پاپولر سائنس بکس میں نہیں ملتی ہیں مجھے تھوڑی تھی کنفیوزن ہے اس چیز کے مطلق ہے کیا اس بک کو ایک پاپولر سائنس بک کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے اس کا سٹائل جو ہے پاپولر سائنس بک کی طرح ہے لیکن ایسی فیلڈ ویڈ سو مچ نالیج سو مچ نالیج کہ اس کو میں ایک ایلیٹ پاپولر سائنس بک کہوں گا اس بک کے اندر ڈاکٹر وائنبرگ نے فلسفی کی بھی بات کی ہے سائنس کی جو امپلیکیشنز ریلیجن کے بارے میں ہیں اس کے بھی بات کی ہے اور فلسفی میں ڈیفرن فلسفیکل پوزیشنز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے اس بک کے اندر یہ لاسٹ کچھ چپٹرز کی میں بات کر رہا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کچھ چپٹرز پر جائیں فور اگزامپل اس بک کا ایک چپٹر ہے سوری یہ ایک چپٹر جو میں سمجھتا ہوں کہ اس بک کی اندر سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے تمام چپٹرز میں سے ایکچلی اس بک کے تمام کی تمام چپٹرز بہت انٹرسٹنگ ہے لیکن یہ ایک چپٹر جو ہے یہ اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھتا ہے جس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں تو یہ بک صرف ایک پاپلر سائنس بک نہیں سمجھتا میں کہ یہ ہے یہ دراصل ایک ایسی بک ہے جو کہ گریڈویٹ لیول سٹینڈنٹس کو اور ان فیکٹ ریسرچز کو بھی پڑھنی چاہیے بکوز اس میں ایسے ایسے پرسپیکٹیوز ہیں سوچنے کے سائنس کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم زیادہ تر اپنی ایکڈیمک دسکشنز میں بات نہیں کرتے ہیں ڈاکٹر وائنبرگ نے اپنی زندگی کے اندر کئی سارے ایسیز لکھے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فرمز کے لیے اور ان فیکٹ میں ایک ایسے جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں آئی سی ٹی پی کی جو ففتیت اینیورسری ہے اس کے لیے ڈاکٹر وائنبرگ نے ایک ایسے لکھا تھا جس کا نام تھا دہ ریڈ کمارو وہ ان کی بک میں آئی سی ٹی پی کی بک میں پبلش ہوا ہے جس کا نام ہے ہنڈرڈ ریزنز ٹو بی ای سائنٹسٹ سو اس طرح کی کئی سارے ایسے جو ہیں وہ وائنبرگ نے ڈیفرن پلیٹ فارمز پہ لکھے ہیں تو ان تمام کے تمام ایسے اس کی کلیکشنز وائنبرگ کبھی کبھی جمع کر کے ایک بک کی فارم میں پبلش کیا کرتے تھے تو ایک بک ایسی جس کے مارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے تھرڈ تھارٹس کے نام سے یہ ایک ایسی بک ہے جو کہ وائنبرگ کی ڈیفرنٹ سائٹس دکھاتی ہے آپ کو وہ یہ یہ بک ایسی دکھاتی ہے کہ وائنبرگ ایک ایسا انسان نہیں تھے ایسے انسان نہیں تھے وائنبرگ جو کہ صرف ایک فیزیسسٹ ہو اور ان کو صرف اپنے کام سے لینا دینا ہو وائنبرگ ایک ایسی انسان تھے جو کہ سائنس کے بارے میں ان جنرل کیئر کرتے تھے اور یہ ان کی ہولسوم اپروچ کو دکھاتی ہے سائنس کے بارے میں رائیٹ سو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اگر ایک پارٹیکل فیزیسسٹ ہوں تو مجھے صرف پارٹیکل فیزیس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہی کیئر کرنی چاہیے یہ آلسو کیئر اپروٹ وائنبرگ 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 اور اس طرح کی دوسرے کوئیسٹن جو کہ پولیٹک سے بھی ریلیٹڈ تھے اور سائنس ایسے پولیٹیکل دیسیزن سے بھی ریلیٹڈ تھے جن کا ایمپیکٹ ایٹ لاسٹ جا کے سائنس کے اوپر ہوتا ہے سائنٹیفک پریکٹس کے اوپر ہوتا ہے وہ سائنس کے بارے میں جنرل کیئر بھی کرتے تھے مطلب یہ چیز میں نے ایک دن ایک دفعہ پرویز ہود بھائی سے ہی سنی تھی یہ پریٹرڈ فائنمن وہ کہہ رہے تھے کہ نوبل پرائز تو ہر سال ملتا ہے مگر سارے نوبل پرائز ایک جتنے سائنس کے لئے یہ چیز پر بھی اپلائے ہوتی ہے سائنس کی جنرلی کرتے تھے اب یہاں پہ جو یوٹی آسٹن میں جو کہہ لو وائنبرگ جو تھیری ہائنر جی تھیری ہے بیسیکلی وہ وائنبرگ میں بنی ہوئی ہے جو ہمارا جو تھیری گروپ تھا اس کو وائنبرگ تھیری گروپ کہتے تھے جو کافی فنڈنگ آتی تھی وہ وائنبرگ کی نام پہ آتی تھی تو ابھی چیزیں آکے جاتے ہو چھوڑی انسرٹن ہے چیزیں کس طرح چلیں گی سمید ہے کہ سینٹر بھی رہے گا اور فیکلٹی بھی ایس یوزول مطلب پوست لکس گرس سب کچھ آئر بھی کرتی رہی تو لیکن یہ کہ یہاں انٹرد ہے اس کے علاوہ ایک اور بک جس کے بارے میں میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ ہے To Explain The World اس بک کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وائنبرگ نے اپنی ہسٹری کے نالج کا وہ اس بک کے اندر کیا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ دیویلیپمنٹ اوڈیفرن Civilizations کی بات کی ہے اور یہ question address کرنا کی کوشش کی ہے کہ ہم modern science تک کیسے پہنچے ہیں آخر میں میں یہ question پوچھنا چاہوں گا کہ Dr. Weinberg کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے Dr. Weinberg نے ایک essay physicist کی زندگی گزاری ہے جو I don't think کہ ہمیں جلد جس کی replacement ملنے والی ہے almost 90 years کی age میں وہ research بھی کر رہے تھے وہ teaching بھی کر رہے تھے اور وہ different activities کر رہے تھے جو کہ ایک normal physicist اپنی جوانی میں کرتا ہے یا کرتی ہے میں ایک تو سیمینار سے پہلے سب پروفیسر سے آپ اس نے باتشیت کہہ رہے تھے زوم پہ ہی تھا میں بھی ماں موجود تھا سن رہا تھا تو وائنبرگ نے کچھ ریٹائرمنٹ کی بات ہو رہی تھی کہ پروفیسرز جو ہیں وہ ایک سم پوائنٹ دیا لائف تھی ریٹائر تو وائنبرگ نے کچھ بولا کہ مطلب کہ میری وفات کس تھوڑے اف سے بعد ہی میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا یعنی وہ اب 88 کی ایج کے تھے اور اس کے باوجود وہ بکس لکھ رہے تھے وہ کلاسز پڑھا رہے تھے وہ ریسرچ کر رہے تھے وہ پیپرز رکھ رہے تھے وہ ٹاکس دے رہے تھے سیمینارز میں کانفرنسز میں جا رہے تھے تو اور یہ کہ انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچھیف کر لیا تھا تو ایک سم پوائنٹ بہت سارے لوگ سلو ڈاؤن کر جاتے ہیں لیکن ان لوگ ان کی لائف کے اندر جتنا ان سے ہوتا تھا وہ اس کے باوجود مسلسل کر رہے تھے اور وہ میرے لیے بڑی انفلوینشل چیز تھی کہ کہ آپ دیکھتے ہو کسی کو کہ جو ایک فیلڈ کا ایک لیڈنڈ ہو وہ اپنی لائف میں کیا ایٹیچوڈ کری کرتا ہے اس کی لائف میں ایٹیچوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ رکھتا نہیں ہے وہ چلتا رہتا ہے تو مرحال مجھے یہ چیز سوچ کے بھی جو ہے وہ بعض وقت سورٹ اپ گوز بمس آتے ہیں کہ یار ایک شخص کو کی لائف میں اتنی کمیٹمنٹ ہو ایک چیز کے لیے اس میں یہ کہتے ہیں وائنڈ برگ کی جو باہر میں بات کر رہے نا کہ وہ اتنی ایج میں بھی کلاسز پڑھا رہا پڑھا رہے تھے میں کبھی ملا تو نہیں وائنڈ برگ سے لیکن اگر آپ فر ایزمپل کوئی اگر ایک دیکھنا چاہے تو یوٹیوب پہ اگر وہ صرف وائنڈ برگ لکھ کے جو سرچ ریزلٹ آتے ہیں ان کو اگر اپلوڈ ڈیٹ کے حساب سے آپ سورٹ کرو تو اس کے لیکچرز آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ وہ اتنی ایج میں دے رہا تھا اور ان کو دیکھ کے لگا رہا ہوتا ہے کہ بندے میں تو جان ہی نہیں رہی ہے لیکن وہ پھر بھی لیکچرز پڑھا رہے تھے بہت یہ گتے ہیں مطلب میں کلاسز میں دیکھتا تھا اس میں نا ان کا جو طریقہ مطلب یہ کہ تو ان کے پاس ایک سٹیک ہوتی تھی اور وہ سٹیک کے ساتھ چل رہے تھے کافی ٹائم ان کا جو ہے وہ بلیک پورٹ کی طرف ان کا چہرہ ہوتا تھا اس کے باوجود ان کی جو سائنس کی طرف جو اپروچ ہو دی تھی اس میں سیڈنٹس کے لیے سیکھنے کے لیے بہت ہوتا تھا اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ وائن برگ جو ہیں وہ امریکن سائنس کے ہیرو مانے جاتے ہیں یہ بات سچ ہے کہ امریکہ ایک بہت ریلیجیس کنٹری ہے امریکہ کے جو بڑے بڑے ادھارے ہیں ان پہ کرسچن کرسچن تھوٹ رکھنے ہمارے لوگوں کا قبضہ ہے ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہو لیکن وائن برگ جو ہے وہ حالانکہ ایک ایتھیسٹ تھے اور اس کے اوپر سے ان کی جو اوریجن تھا وہ ایک جیویش اوریجن کے انسان تھے حالانکہ خود تو وہ ایتھیسٹ تھے لیکن یہ چیز ڈاکٹر وائن برگ کی پاپولیریٹی کو امریکہ کے اندر کم نہیں کرتی ہے امریکہ کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ انٹائی سیمیٹک فیلنگز رکھتے ہیں اپنے اندر لیکن وہ وائن برگ کو پھر بھی امریکن سائنس کا ہیرو مانتے ہیں چاہے اس کے اوریجنز جو ہیں وہ جیویش تھے دیکھیں وائن برگ کی کتنی قدر ہے پوری دنیا میں اور بالخصوص امریکہ میں امریکہ میں دیکھیں وہ ایک جو تھا یہودی تھا اور بہت سے لوگ ہیں امریکہ میں جن کے اندر مذہبی تاثب ہے مگر کہیں بھی یہ بات امریکہ میں سامنے نہیں آئی ہے کہ امریکہ میں سامنے نہیں آئی ہے امریکہ میں سامنے نہیں آئی ہے امریکہ میں سامنے نہیں آئی ہے لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جس کو وائن برگ کے ساتھ نوبل پرائز ملا عبدالسلام اس کو تو پاکستان نے دھتکار دیا اور آج ان کا نام بھی آپ نہیں لے سکتے وگرنا لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ آپ بھی احمدی ہیں تو یہ کتنی دکھ کی بات ہے اور ہمارے لیے لمعے فکریہ ہیں اچھا اس میں ایک میں کیا کہتے ہیں question address کر دوں because I'm sure کہ آپ کو تو پتا ہے لیکن کسی سننے والے کو misconception نہ ہو جائے آپ جب جیو کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا origin جیو تھا خود تو ایتھیس تھا ہاں 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 بالکل اور yes he is definitely an atheist اور آخری دم تک اس نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا اور جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو کوئی رسومات نہیں ہوں گی Jewish رسومات نہیں ہوں گی there will be no funeral services آخر میں بس یہی ایٹ کرنا چاہوں گا کہ وائنبرگ جیسی شخصیات جو ہیں وہ بہت ہی کم پیدا ہوتی ہیں اور میں at least اپنے آپ کو ایک بہت خوش نصیب سٹوڈنٹ سمجھتا ہوں فیزکس کا کہ میں نے بہت سارے سال شیئر کیے ہیں جن سالہ میں وائنبرگ زندہ تھے اور وائنبرگ کی وائنبرگ کے کاموں کو پڑھنے کا موقع ملا مجھے وائنبرگ کی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملا سو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جنریشن کے بہت سارے اور فیزکس ٹوڈنٹس موجود ہیں وہ بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہوں گے کہ وائنبرگ نے اتنی لمبی زندگی پائی کہ ہم ان کے ارراہ میں جی سکے ہیں اور ایک بات جو کہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہماری جنریشن میں تھے اگر کوئی فیزیسسٹ وائنبرگ کا جتنا بھی کام ہے اس کا اگر دسویں حصہ بھی کر سکے تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ کامیاب محسوس کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وائنبرگ کی تعریف میں جتنے بھی الفاظ کہیں وہ الفاظ کم پڑ جائیں گے لیکن بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم فیزکس ٹوڈنٹس کو خاص طور پر وائنبرگ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے وائنبرگ کی زندگی میں بہت کچھ ہے ہمارے لئے سیکھنے کے لئے and at the end میں صرف یہ کہوں گا کہ میں ہی rests in peace بائی موسیقی